دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ فلوٹنگ آئل رگز گہرے سمندر میں کیسے کھڑی رہتی ہے اور یہ خطر رکھ لہروں کے آگے بہتی کیوں نہیں ہے جبکہ بہری جہازوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخر کیسے چلیے جانتے ہیں تو دوستو سمندر کا سب سے گہرہ حصہ جو اب تک ڈسکور ہو چکا ہے وہ ہے 6.8 میٹر اور سمندر میں لہرے اکثر 10 سٹوری بلڈنگ سے بھی زیادہ اونچی ہوتی ہیں دوستو آئل رگز کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے سمندر میں فلوٹنگ رگز کے ساتھ ساتھ سٹین روڈز کا استعمال کیا جاتا ہے جس وجہ سے آئل رگز اونچی اور خطانک لہروں کا دباؤ سہ جاتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں